میں نے پہلا ڈراما آٹ آف سٹی اوکارا سٹی میں کیا تھا مینس ٹیٹر میں اور اس کی پیمنٹ مجھے آئی تینک ٹوینٹی تھاؤنڈ ملی تھی جو میں نے چھوڑنے سے پہلے میں نے پیمنٹ لی تھی ساڑھے سات لاکھ روپے میں نے لیا تھا فیصلہ آباد منہ روائٹ ایٹر میں میں وہ لڑکی ہوں جو مہینے میں سٹار ہوئی تھی سگریٹ وگرہ اس پیرڈ میں میں عام لڑکیاں یوز کرتی ہیں میں بھی کرتی ہوں سگریٹ سب ہی اوز کرتی ہیں چرس بھی پیتے ہیں پینے والے مطلب مجھے جو گھردہ بردہ ہوتا ہے یہ سب ہی اوز کرتے ہیں تم اس پر انجیکشن کا الیگیشن تاکہ میں انجیکشن لگاتی ہوں ہم بار فنکار ہیں ہماری جبھی کام کر رہی ہیں جو اپنے گھر لے جا کے خود مجھے کہتی تھی کہ ہمارے ساتھ آئیس کرو اور کی بھی میں نے میں کیوں جھوٹ بولوں ویڈیوز وہ بھی مجھے نشک کروا کے بنوائی گئی تھی اب ڈانس نہیں رہ گیا اب جسٹ ویلگیریٹی رہ گئی ہے کمیزیں اتار دیں فینس چاہ سیٹی لگوالیں بندوں کو گانوں میں اٹھا دیا یہ سب رہ گیا برامی کا رہ گیا جیلسی تو آپ کو پتہ اس فیلڈ میں ہے سینئر جونئر کو برداشت نہیں کرتے اور جونئر سینئر کو نہیں کرتے ماما پہ فائرنگ ہو گئی سیسٹر پہ فائرنگ ہو گئی سینئر سینئر جونئر کو سپورٹ کرنے کے بجائے وہ ان کو تھریڈ کرواتی ہیں ان پہ فائرنگ کروا دیتی ہیں ان کا گانے چینج کروا دیتی ہیں ان کی ڈریسنگ پہ الیکیشنز کروا دیتی ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں خیزر آباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اندر پاکستان میرے ساتھ اس وقت اسٹیج اداکارہ سنو خان بے بو موجود ہیں جو ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ شو بیز میں آئی ہیں ان سے سوالات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ شو بیز کی دنیا کو کیسا پایا اور کبھی شو بیز میں آنا کبھی جانا کیسا لگا اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ میں الحمدللہ ٹھیک ہو آپ سنوے آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں شکر ہوں اللہ کا شکر گزار ہے رب کا اللہ کا بہت کر رہا ہوں میں مجھ پہ باپیس آئی ہوں وہ اچھت دراز کے بعد اور میں بہت ہوں کیا سوال کریں گے آپ میرا سوال یہ کہ آپ نے پہلا ڈراما کب اور کہاں سے کیا اور اس کی کتنی پیمنٹ ملی جی میں نے پہلا ڈراما آٹ اوف سٹی اکارا سٹی میں کیا تھا منسٹیٹر میں اور اس کی پیمنٹ مجھے آئی تینک ٹوینٹی تھاوزن ملی تھی تب میری ممہ میرے ساتھ ہوتی تھی اب وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پیمنٹ بڑھتے 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 چھے لاکھ بھی لیا میں نے محفظ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آٹ اوف فیلڈ ہو گئی کچھ میں سہب ہو گئے میری سسٹر کی ڈیتھ ہو گئی ماما پہ فائرنگ ہو گئی سسٹر پہ فائرنگ ہو گئی اب ماما کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے سسٹر کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے میں اکیلی ہوں اور بائیو زونوں چھوٹے ہیں جو مجھے سنبھالنے پڑتے ہیں اچھا سنب یہ تھا آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہوا تھا کہ آپ بہت اچھی اداکارہ تھی لیکن آپ نشہ بھی لگی ڈرگز پہ جس وجہ سے آپ فیلڈ سے آٹ ہو گئی اس میں کچھ میں آپ کو جواب دیتی ہوں دیکھیں جب سٹار کے بیچ ایک چھوٹی سی کلہ کار اٹھ کے آئے اور وہ سٹار کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں نا مجھے آبدہ بیگ سہبہ کہتی ہیں کہ میں وہ لڑکی ہوں جو مہینے میں سٹار ہوئی تھی اور محفل ٹیٹر میں محفل میں میں نے اتنا کام کیا ہے نیدہ چودری جی ساری ان کے ایک کام کرتی رہی ہوں میں ان کی نیچے بھی نہیں اور اللہ کے فضل و قرم سے میرا نام اتنا بن چکا تھا کہ جیلسی تو آپ کو پتہ اس فیلڈ میں ہی ہے سینئر جونئر کو برداشت نہیں کرتے اور جونئر سینئر کو نہیں کرتے لیکن پھر بھی ہے نا سینئر کو جونئر کو سپورٹ کرنے کے بجائے وہ ان کو تھریٹ کرواتی ہیں ان پر فائرنگ کروا دیتی ہیں ان کا گانے چینج کروا دیتی ہیں ان کے ڈریسنگ پر الیکیشنز کروا دیتی ہیں یہ سب میرے ساتھ ہو رہا تھا جو میں مطلب کے ڈرکس جو ہے وہ ایک بہانہ ہے میرا ایکسیڈنٹ ضرور رہا تھا ٹھیک ہے سیگریٹ وغیرہ اس پیرڈ میں عام لڑکیاں یوز کرتی ہیں میں بھی کرتی ہوں سیگریٹ سب بھی اوز کرتی ہیں چرس بھی پیتے ہیں پینے والے مطلب مجھے جو گردہ بردہ ہوتا ہے یہ سب بھی اوز کرتے ہیں میں کھل کے بات کروں گی جو نہیں بولوں گی جو اس پیرڈ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے آہ رہی ڈرکس کی بات تو مجھ پر انجیکشن کا الیگیشن تاکہ میں انجیکشنز لگاتی ہوں جو بیسک تھا جو لڑکی انجیکشن لگاتی ہو جس کے گردے پیل ہو گئے ہو نیوز یہ چلی تھی نا کہ سنم کھان کے گردے پیل ہو گئے ہیں اور وہ زیر تمیر ہسپتال ہیں جس کے گردے پیل ہو گئے ہوں تو آپ بتائیں وہ اس وقت ادھر بیٹھ کے بات کر رہی ہوگی فرسٹ آف آر سیکنڈ بات یہ کہ وہ میری تھوڑی سی اندبن چڑھ رہی تھی ادھر ٹیٹر میں میں فیل ٹیٹر میں گانوں سے میڈم ندہ سے کبھی کسی سے کبھی کسی سے یہ نشہ کرتی ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے علی رضا صاحب جو ہیں وہ کوکین کرتے سے سنفنگ بالی تو وہ موسٹلی میرے گھر آجاتے تو تو وہ ان کی وجہ سے میں مشہور ہو گئی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ نہ کوکین کرتی ہے جبکہ میں اب نام نہیں لوں گی کچھ سٹاریں ایسی بھی ہیں محفل کی جن کے نام بار فنکار ہیں ہماری جبھی کام کر رہی ہیں جو اپنے گھر لے جا کے خود مجھے کہتی تھی کہ ہمارے ساتھ آئیس کرو اور کی بھی میں نے میں کیوں جھوٹ بولوں کیونکہ میں بچی تھی میں بہت ایج میں اس پیلڈ میں آئی تھی اور اب بھی میری اتنی ایج نہیں ہے الحمدللہ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے خود کروا کے مجھے میرے ایک دو تصویریں اس طرح کی لے لیں لیکن پھر بھی الحمدللہ کوئی میری ہوسپٹل کی پچر نہیں ہے کوئی میری نشے کی پچر نہیں ہے ایک دو میری ویڈیوز ہیں اس پہ فیس بک پہ جو میں فیس بک پیش ہے وہ اس لیے ہیں ویڈیوز وہ بھی مجھے نشہ کروا کے بنوائی نہیں گئی تھی بیسک وہ میں سٹارز اب میں چاہتی ہوں نا کہ میں ان کا نام لوں لیکن میں نہیں لوں گی کیوں کیونکہ اللہ ہے اللہ انصاف کرنے والا کہ میں واپس پھر آگئی ہوں مجھے اللہ پھر وہ عزت دے دے گا میں نے کامنا پہلے سیکھا تھا نا آپ سیکھتے آئی ہوں میں وہ پیدائشی ڈانسر ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے پیدائشی ایکٹر ہوں میں پھر سے کام کر کے بھی کہوں گی اور پھر سے اپنا نام بناوں گی باقی رہی ان کی جنہوں نے میرے ساتھ بڑا کیا ہے اور وہ نیوز لگوائی تھی میرا سٹیٹس خراب کیا اللہ ان کے ساتھ اللہ جو بھی کرے گا ان کے ساتھ اچھا ہی کرے اللہ ان کے ساتھ بھی اچھا ساتھ بھی اچھا ساتھ بھی ایک اور بات بھی کہ پڑیوسر کچھ پڑیوسروں کا یہ شکوہ ہے کہ آپ کمیٹر نہیں رہی ہے کہ جو کمیٹمنٹ آپ کے ساتھ ہوتی ہے اس کے بعد آپ بلکل ایک دن میں ڈرامے سے ایک دن قبل ہی اپنا کمیٹمنٹ توڑ دیتے ہیں میں آپ کی بات کا آٹ رہی ہوں ایکشلی دیکھیں لازٹ ٹائم میں نے الحمرار میں پلے کیا ہے جس کی وجہ سے میں آٹ اف سٹی زیادہ کر رہی ہوں ابھی میں زفری خان صاحب کے ساتھ آری بھلا کر کے آ رہی ہوں یہ ویک یہی والا ویک پچھلا آج نہیں گئی میرے بھائی کا بھائی چھوٹا ہسپیٹل میں ہیں دونوں بھائی تو رہ گئے ہیں اب میرے تو یہ ہے کہ پروڈیوسر کی جو ہے نا ڈیمانڈز آپ بھی دیکھیں ایک سٹار ہے میں فالکزمپل پائل چودری جی ہو گئی کوئی بھی ہو گئی آپ کو بتا ہے ہمرا میں زیادہ وہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک سٹار لڑکی کی ہر بات مانی جا رہی ہے سٹار لڑکی کے کہنے پر سیکنڈ مین لڑکی کا ڈرس بھی چینج ہو رہا ہے گانا بھی چینج ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اور اگر سیکنڈ مین فارس ڈی کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی ہے تو وہ اس پہ آکے بھڑک اٹھے چلانے لگ جائے اور کہے جی اپنے کرنا تو کرو نہیں کرنا تو نہ کرو آئی نو کہ میں لیٹ ہو گئی میری مسٹیک تھی یہ لائیو کامے لیٹ نہیں ہوتے لیکن کبھی ہم پس بھی سکتے ہیں ضروری تو نہیں ہے کہ میں وہاں وہاں ہی جا آرہی ہوں بات بات اتنی سی ہوئی تھی کہ میں درامے پر لیٹ موسٹلی ہو جاتی تھی کیونکہ میری کنمیس اپنی نہیں ہے جب سے یہ دو تین باقیات ہوئے اب میرے پاس اپنی کنمیس نہیں ہے اس لئے مجھے اوبر وغیرہ کا استعمال کرنی پڑتی ہے تو میں اس وجہ سے لیٹ ہو جاتی تھی اللہمراہ میں جو دو تین میں نے پلے کی ہیں اید والا اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی میں نے کیسے کی ہیں آہ یو کانٹ بلیب دیس کہ جو مین لڑکی جو بھی تھی میں نام نہیں لیتی ٹھیک ہے میں لڑکی میں نے جو بھی ڈریس پہننا ہے یہ ڈریس اتار دو میں نے جو بھی گانا لکھوانا ہے یہ آپ نہیں کرو گی میں نے جہاں پہ بھی گانا ہونا ہے آپ دوسرا نہیں آپ ہمارے بات کرو گی اگر آپ سٹار ہو تو آپ کو کیا ٹینشن آپ میرے پہلے کرو یا باد میں کرو میں تو آپ سے جونیور ہوں آپ کو تو چاہیے مجھے پہلے دو گانا کہتی نہیں سنم ہمارے بات کرے ہماری کلیب مر جاتی ہے it's mean کہ آپ ڈرتے ہوں مجھ سے جونیور میں ہوں ڈرتے آپ سینئر ہوگی اب جو ڈانس ہوتا ہے اس میں آپ ہم نے دیکھا اسٹیپ جو ہیں اب ڈانس نہیں رہ گیا اب جس والگریٹی رہ گئی ہے والگر رہ گئی ہے کمیزیں اتار دیں فینس چاہ سیٹے لگوالیں بندوں کو گاناں میں اٹھا دیا یہ سب رہ گیا اب ڈرامیکہ رہ گیا اب کام نہیں رہ گیا میں نہیں سوچتی ہمارے وقتوں میں کام تھا پوری ریسلز ہوتی تھی ڈرائما ہوتا تھا ڈائلوگ ہوتے تھے چار چار بجے تک ہم لوگ سیٹ بے ہوتے تھے شو کے بعد ریسلز کر رہے ہوتے تھے بقائدہ ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں جی ہم میں اڈکٹ ہوں میں اڈکشن میں ہوں میں ابھی بھی نشاہ کرتی ہوں جو یہ پاگل کہتا ہے نا وہ میرا ڈراما دیکھنے ضرور آئے نیکسٹ کل سے تماسیل ٹیٹر میں ڈراما کر رہی ہوں دیکھنے ضرور شاہ کرتی ہوں وہ آپ لوگوں کے غلط تہمیوں دور ہو جائیں گی باقی اللہ کے فضل و کرم سے جب پبلک میرا کام دیکھیں گی میرا سب کچھ دیکھیں گی میرے ڈائلوگ میری انٹری میرا کام تو اللہ میری ماں کے پیروں کے صدقے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے میری ماما کو میری بس ماما نہیں ہے باقی میں ساتھ اللہ ہے باقی آپ لوگ دیکھیں گا اور پھر فیصلہ کیجئے گا سنم سکرپٹ کس طرح یاد کرتی ہیں اور ڈانس آپ کس سے سیکھ رہی ہیں فرسٹ افرڈ ڈانس میں میرا ساتھ کوئی نہیں ہے میں ڈانس کی ریسلز خود ہی گانا لگاتی ہوں دو تین باب اس کو سنتی ہوں چوتھوی دفعہ اس کو خود کر کے اس کو خود ہی مائنڈ میں سٹیپ بٹھا لیتی ہوں ایون مطلب ہے جتنے بھی ڈرامے ریلیزڈ ہیں الحمدہ کے محفل کے تمحاصل کے جتنے بھی ریلیزڈ ہیں یوٹیوب پہ یہ نہیں ہے کہ میرے سکینڈلز ہی ہیں میرے ڈرامے بھی ہیں میرے گانے بھی ہیں وہ آپ نکال کے دیکھے گا کہ میرے پیچھے جو لڑکے ڈانسرز ہوتے ہیں ان کو بھی بقاعدہ میں خود ریسلز کرواتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے میں اپنا کروں گی آخر میں ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کی کتنی پیمٹ ہے اور اس ڈرامے میں کون سا گانا کرتی ہے لازٹ ڈرامے میں جو میں نے چھوڑنے سے پہلے میں میں نے پیمٹ لی تھی ساڑھے سات لاکھ روپے میں نے لیا تھا فیصل آباد مناروہ ٹیٹر میں ٹھیک ہے اب اس ڈرامے میں میری ایٹی تھاؤزن پیمٹ ہے میں جو کیوں بولوں کیونکہ میں کہوں جی میرے لاکھ ہے دو لاکھ ہے نہیں کیونکہ میں ایک گیپ کے بعد آئی ہوں ایک ایک مثال کے طور پر ایک نئی لڑکی کی طرح ہی مجھے اور سنم خان کو اجازت دے اللہ حافظ ڈرامےee ڈرامے